کر رہا ہو لیکن ایک تتھے یہ بھی ہے کہ پرچار ختم ہونے کے بعد پی ایم دھارمک یاترہ کرتے ہیں اور ایسا تیسری بار ہوگا جب پدھان منطری مودی لوگ سبھا چناؤ پرچار ختم ہونے کے بعد دھیان لگائیں گے جب پہلی بار دوہزار چودہ میں چناؤ پرچار ختم ہوا تب وہ مہاراش کے رائیگرڈ میں شیواجی کے قلعے میں پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں پر جا کر دھیان لگایا تھا دوہزار انیس میں جب چناؤ پرچار ختم ہوا تو آپ کو یاد ہوگا یہ تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اترا کھن کے قیدارنات پی ایم پہنچتے ہیں اور وہاں پر گفہ کے اندر جا کر انہوں نے دھیان لگایا اس بار وہ کنیا کماری جا رہے ہیں اور اس دورے کو لے کر لگاتار اپوزیشن حملہ ور نظر آ رہا ہے سربی شرما ہمارے ساتھ کنیا کماری سے موجود ہیں سربی دوہزار انیس میں بھی ہم نے دیکھا تھا جبکہ دارنات پہنچے پردھان منتری موڈی اور سترہ گھنٹے انہوں نے گفہ میں دھیان لگایا اب کنیا کماری پہنچ رہے ہیں یہاں پر ان کی دھیان سادنا کا خاص طور پر کیا کارکرم ہے کتنے گھنٹے کی یہ دھیان سادنا ہوگی سمیر آج شام ہم دیکھیں گے سوہ پانچ بجے کا وہ وقت ہوگا پانچ سوہ پانچ کا وقت ہوگا جب پردھان منتری یہاں کنیا کماری میں موجود ہوں گے اور مندر کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا پھلاال یہاں دیکھ لیجئے کس طریقے سے بورڈر ایریاز کو بھی دیکھتے ہوئے اور یہاں پر کوش گارڈ کی سیکیورٹی ٹیم اور اب ہوا سے بھی نگرانی رکھی جانے کپل اگر آپ وہ ہلیکاپٹر بھی دکھا دے کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلی پیڈ ہیلی پیڈ کے بعد مندر اور مندر کے بعد سیدھا اس جگہ پر آ کر جیٹی پر سوار ہو کر وہ آگے اندر ضرور جائیں گے لیکن سٹوڈیو میں جس لحاظ سے آپ چرچہ کر رہے ہیں سمیر ایک سوال میں یہاں پر صدھارت سے ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ صدھارت کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹائمنگ اور پلاننگ ایمپورٹنڈ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں بھی چرچہ اس بات کی ضرور کی جا رہی تھی سمیر اور یہ بات میں اس لئے بھی رکھ رہی ہوں کیونکہ یہاں بھی لوکل میڈیا چانلز پر ان کی اسی سادھنا اور دھیان لگانے کو لے کر اس وقت چرچہ ضرور چل رہی اور اس بات کو لے کر بھی سوال اٹھایا گیا کہ اس سادھوے چرن میں جہاں بنگال میں جن نو سیٹوں پر چناب ہونے والا ہے وہ سب ہی ٹی ایم سی کے قبضے میں ہیں اور بنگال میں بھی جو پورا روڈ تھا پردھان منتری کا پرچار اور روڈ شو کا وہ وہ روڈ تھا جہاں سے سوامی ویویکانند اپنے گروہ رام کرشن پرمہند سے ملنے گئے تھے ہم شام بازار سے دیکھیں تو ویویکانند روڈ کروسنگ تک جو وہ پورا روڈ تھا یہ روڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے سمیر کیونکہ یہی پر راجہ رام پرمہند روڈ اور ساتھی ایشور چند ویدیا ساغر اور ساتھی نیتا جی کا جو سکوٹش کورڈلیج ہے اور یہ اس لیے بھی میں بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ پوری دیکھا جائے تو بنگال کی سنسکرتی کے حساب سے آدھیاتمک مارگ کو جو انہوں نے چنا تھا آج بھی اسی آدھیاتمک مارگ پر پردھان منتری یہاں کنیا کماری میں آنے والے ہیں اور سوامی ویویکانند کے اسی میڈیٹیشن یہی پر میڈیٹیشن کرنے والے ہیں یہ ابھی میں فیلحال تصویر آپ کو ضرور اس وقت وہ ہیلیکاپٹر کی دکھا رہی ہوں جو اس وقت تیرو بیلور پرتما کے اوپر اور ساتھی اسی ویویکانند راک میموریل کے اوپر سوار نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں اس پورے روٹ کو جس طریقے سے کوڈن آف کیا جا چکا ہے فائنل سیکیورٹی چیک پردھان منتری کے آنے سے پہلے یہاں پر کیے جا رہا ہے اور سوال اس بات کو لے کر بھی یہاں پر اٹھائے جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کیامرا پلیسمنٹس ہو چکی ہے کس طریقے سے ان کے پورے روٹ کو کیاپچر کیا جائے گا سمیر اور یہ سوال اب میں صدھار سے ہی کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دے کیونکہ صدھار اس بات کو لے کر سوال ٹائمنگ کے لحاظ سے بہت اٹھائے جا رہے ہیں جہاں ساتھوے چرن کا چناؤ بنگال کی نو سیٹوں پر اور پردھان منتری کی یہاں پر موجود کی صدھار دیکھیں آپ سوائے بھی بتانے لگ رہے ہیں کی دوہزار چودہ میں پردھان منتری جی کہا گئے دوہزار انیس میں پردھان منتری جی کہا گئے تب کونسی چناؤ سے جڑا ہوا تھا تب کہاں کی ووٹنگ بچ رہی تھی کیا جب وہ کدارنات جا رہے تھے تو ترہکنٹ کی ووٹنگ بچ رہی تھی یا کہیں مہاراشتری کی ووٹنگ بچ رہی تھی یہ اس سے پرے ہے ماتر ستاون سیٹوں کا چناؤ جہاں بچا ہوا ہو پورا چناؤ جہاں پر ہو چکا ہماری اس دیش کے پردھان منتری اس دیش کے سب سے پاپولر نیتا اپنے دھیان سادنا کے لیے جا رہے ہیں اگر یہ سناتن پرمپرا سے چڑ نہیں ہے تو کیا ہے اور میں تو دوسری بات کہتا ہوں سرکار دیا بھی کہہ رہے تھے میں چھوٹی سی بات ان سے پوچھتا ہوں جو بھی نیتا چناؤ لڑ رہے تھے وہ چناؤ پرچار ختم کرنے کے بعد جو بھی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ساتھ میں کیمرہ لے کر کے جائیے کیمرہ سے اتنی چڑ کیوں ہے پر راہول گانڈی جائیں گے بینکوک آپ کے ممتہ جی جائیں گی چادر چڑھانے کہیں جب آستھا ہی الگ الگ جگہ ہے تب ہی تو سمسیا ہے ساری پر ہمارے دیش کے پردھان منتری سادنا کرنے جا رہے ہیں تو اس سے سمسیاں میں چیلنج دیتا ہوں ممتہ جی اور راہول گانڈی دو چڑا پرچار ختم ہونے کے بعد کریں گے اس پر جرا کیمرہ لے کر کے دکھائیں کیا کریں گے پر وہ ٹرپ بنانے لگ رہے ہیں اپنی بینکوک جاؤں لنڈن جاؤں ملیشیا جاؤں میں گھومے کھانا جاؤں اس سوال کا جواب تو دے دیجئے جو سربی بھی جاننے کی کوشش کر رہی تھی کی دورہ کنیا کماری کا میسج کہیں بنگال کو تو نہیں اور اسی لیے ممتہ بینر جی اور سرکار ساپ کو سب سے زیادہ اوبجیکشن ہو رہا ہے دیکھیں یہ کمال ہو جائے گا سمیر جی اگر مون سادھنا سے بڑا میسج چلا جائے گا اور پردھان منتری جی کی جو بھاشن ریلیاں روڈ شو اپار جن سمرتن وہ سب جو ہو رہا ہے اس سے نہیں جائے گا میسج ارے بنگال کی جنتہ تو ویسے بھی ایک ساتھ کھڑی ہے بنگال کی جنتہ تو ویسے بھی ان کے کالے راج کو اکھاڑ پھیک نکلے تیار کھڑی ہے وہ ویسے بھی بھاچپا کو ووٹ دے رہی ہے یہ میسج کی بات نہیں ہے یہ آستھا کی بات ہے یہ بات ہے آپ کی سناتن پرمپرہ کی یہ بات ہے کہ اس دیش کا نتر تو کیسا ہو اس دیش میں ہمارا پرمپرہ بلکل صدارت ہم نے آپ کو سنا اور آپ لگاتار یہ بول رہے ہیں آستھا سے جڑا مسئلہ ہے اور سناتن پرمپرہ سے جڑا مسئلہ ہے اور اس کا ویروت کیا جا رہا ہے